ویلکم ٹو یونیورسل فیکٹس پلس تو چلے دوستوں بات کرتے ہیں سپین سے ریلیٹڈ کچھ مزدار فیکٹس کے بارے میں دوستو فرانس کے شہر پیریس میں ستھت ایفل ٹاور کو پہلے سپین کے بارسلونہ شہر میں بنایا جانے کی یوجنا تھی لیکن سپین نے اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے بعد ایفل ٹاور کو فرانس کے پیریس شہر میں ہی بنایا گیا دوستو دنیا کا سب سے پرانا موجود لائٹ ہاؤس ٹاور آف ہرکیولیس سپین میں ہے یہ پہلی شتابدی میں بنایا گیا تھا اور آج بھی چل رہا ہے دوستو سپین میں ٹوٹل 48 ورلڈ ہیریٹیج سینٹر ہے یہ دنیا کا دوسرا دیش ہے پہلے نمبر پر چائنا اور اٹلی ہے جن کے پاس لگ بک پچپن ورلڈ ہیریٹیج سینٹر ہے سپین دنیا کے کئی سربشریسٹ کلہکاروں کا بھی دیش ہے پیبلو پکاسو اور فرانسیسکو گویا جیسے پرسید چترکار سپین کے ہی نیواسی تھے دوستو سپین کے میڈریٹ شہر کے لوگوں کو گیٹوز کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے بلی کیونکہ وہ پورے دن سوتے رہتے ہیں اور پوری رات بہار رہتے ہیں اور میڈریٹ شہر سپین کا سب سے بڑا شہر ہے دنیا کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ بھی سپین کے میڈریٹ شہر میں ہیستیت ہے بوٹین نام کا یہ ریسٹورینٹ سترہ سو پچیز میں کھولا گیا تھا جو کی آج بھی چل رہا ہے سپین کے فویوس ویلینسیا میں پرتی برش ورننگ دا وول نامک پر بنایا جاتا ہے جس میں سانڈ کی سنگ پر آگ لگا کر اسے سڑکوں پر دڑایا جاتا ہے چار سو برش پرانے اس پر کو یہاں کے نیواسی اپنی پرمپرہ کا اٹوٹ حصہ مانتے ہیں اور اس دیش کا راشٹ پشو بھی بل ہے سپین کے کئی شہروں کے اکھاڑوں میں بول فائٹس ایک لوگ پریا کھیل ہے حالانکہ سپین کے کچھ کشیتروں میں اسے پرتیواندیت کر دیا گیا تھا لیکن زیادہ در کشیتروں میں یہ اب بھی جاری ہے دوستو لا ٹوماتینا سپین میں ایک بہت بڑا تیوہار ہے اور اسے دنیا کے سب سے بڑی کھانے کی لڑائی مانا جاتا ہے اس توہار میں لگ بگ ہر سال ڈیٹھ لاک سے زیادہ ٹوماتر ایک دوسرے پر پھینکے جاتے ہیں اور اسے ٹوماتر کی لڑائی کا تیوہار بھی کھا جاتا ہے امریکہ جیسے دیشوں میں جہاں کی اوفیشل لینگویج انگلیش ہو وہاں پر سب سے زیادہ بولے جانے والی بھاشا سپینیش ہے امریکہ میں انگلیش سے زیادہ سپینیش بھاشا کا پریوک کیا جاتا ہے سپین کے علاوہ سپینیش لگ بگ چوٹالیش اور دیشوں میں بھی بولی جاتی ہے یہ دنیا کی دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی بھاشا ہے اگر انگلیشی بھاشا نہیں ہوتی تو سپینیش بھاشا دنیا پر راج کرتی دوستو سپین کا راشچگان بہت ہی انوکھا ہے اس کے راشچگان میں ایک بھی شب نہیں ہے کیونکہ اس کا راشچگان بینا لیرکس کے صرف میوزک سے بنا ہے سپین میں لوگوں کے پاس فون کی تلنا میں زیادہ کار ہوتی ہے اس دیش میں لوگ کار کھرے دنا بہت ہی پسند کرتے ہیں دوستو سپین میں قریب 47 گگن چمبی ایمارتے ہیں جن میں لفٹ ہے ہی نہیں مطلب صرف سیڈی کے برو سے ہی ان بیلڈنگوں میں چڑھا جا سکتا ہے پبلک پلیسز پر سگریٹ نہ پینے کا قانون سپین نے ہی سب سے پہلے لاغو کیا تھا اس کے بعد سے پوری دنیا نے اس قانون کو اپنانا شروع کیا دوستو سپین کے نام کی اتپتی اسپانیا شب سے ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کھرگوشوں کی بھومی اس دیش میں بہت زیادہ کھرگوش پایا جاتے ہیں اس لیے اسپانیا یعنی کی کھرگوشوں کی بھومی کھا جاتا ہے سپین میں ایک ندی ہے جس کا نام ہے ریو ٹینٹو یہ ندی اتنی زیادہ پردوشیت ہے کہ اس میں جل کے جیبوں کا پنپنا اسمبب ہے پچھلے پانچ ہزار سالوں میں اس کے پاس ہونے والی خدانوں کی خدائی کے کارن یہ بہت زیادہ پردوشیت ہو چکی ہے دوستو اس دیش میں بنائے گئے باندھوں کی بناوٹ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے سال انی سو میں رومن دوارہ بنائے گئے دو باندھ آج بھی سپین میں اپیو کیے جا رہے ہیں یہ دیش سمندر کے کنارے ہیں تو سپین میں آٹھ ہزار سے بھی زیادہ سمندری تٹ موجود ہیں جو کی لوگوں کو بہت زیادہ کرشیت کرتے ہیں ہر سال دنیا بھر کے پرٹکوں کے لیے سپین سب سے پسندیدہ دیش ہے لگوک پانچ کروڑ پرٹک ہر سال گھومنے کے لیے سپین کا دورہ کرتے ہیں دوستو سپین بہت زیادہ شکتی چالی دیش ہے لیکن شکتی چالی ہونے کے باپ جو سپین نے کسی بھی ورلڈ وار میں آج تک بھاگ نہیں لیا ہے سپین کے لوگوں کے لیے اپنا خود کا گھر ہونا بہت ہی مہتپون ہوتا ہے سپین میں لگوک 80% لوگوں کے پاس اپنا خود کا گھر ہے دوستو پانچ لاکھ پانچ ہزار نو سو نبی بر کلومیٹر کے کشترفل کے ساتھ سپین یوروپ کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے اگر بھارت کے راجستان اور اوڈیسا کے کشترفل کو ملا دیں تو یہ ان دونوں کے برابر ہوگا جس دیش کی جن سنگیاں لگ بک 5 کروڑ کے قریب ہے اور یہ بھارت کے اوڈیسا راجے سے کچھ ہی لاکھ زیادہ ہے سپین کا ادھیکارک نام kingdom of سپین ہے سپین دنیا کی تیروی سب سے بڑی ارث ویستہ اور یوروپیا سنگ میں پانچوی سب سے بڑی ارث ویستہ مانی جاتی ہے سپین کی جی ڈی پی لگ بک 1.3 ٹریلین ڈالر ہے سپین میں رہنے کا کھرچ بہت ہی عدیق ہے سپین میں رہنے والے لوگ اکثر صرف اپنے رہنے پر ہی اتنا زیادہ کھرچ کرتے ہیں جتنا کہ وہ اپنے شکشہ پر بھی نہیں کرتے ہیں دوستو سپین کے دو شہر میڈریٹ اور بارسولونا پوری دنیا میں فیمس ہے ان دونوں شہروں کے اگر کل جن سنگ اگر ملا دیں تو یہ نیوزیلینڈ دیش کی جن سنگیا سے بھی زیادہ ہے سپین اور پورتگال ایک چپ لائن سے جڑے ہیں جو کی لبک 2,365 میٹر لمبی ہے ساباری میں صرف 7 سیکنڈ لگتے ہیں سپین یوروپ کے ایک دم دکشن مستی تھے سپین کی سیمائے پورتگال فرانس اور اینڈورا دیشوں کے ساتھ لگتی ہے فوٹوال سپین کا سب سے لوگ پریے اور راشتے کھیل ہے اس دیش نے سال 2010 میں پہلی بار فیفا ورلڈ کپ جیتا تھا سپین میں پچھلے 10 سال میں شروع کیے گے بزنیسز میں 40% بزنیسز کو محیل آنے شروع کیا ہے دوستو سپین کے بارسلونا شہر میں 23 اپریل کو سینٹ جورج ڈے کے دن کتاب اور گلاب دینے کا ریواز ہے یہ اسے دیا جاتا ہے جسے آپ پیار کرتے ہو دوستو سال 2015 سے سپین میں بیوا کی آئیو 18 سال نردارت ہے اس سے پہلے وہاں لڑکی کے بیوا کی آئیو 14 ورش اور لڑکے کی 16 ورش نردارت تھی لیکن اسے بعد میں چینج کر دیا گیا دوستو اگر آپ سپین جاتے ہیں تو وہاں کے شاہی پریوار کو بدنام کرنے کی گلتی مت کرنا سپین میں شاہی پریوار کو بدنام کرنا گیر قانونی ہے ایسا کرنے پر دو سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے ہمارے دیش میں تو ہم راج نیتاؤں کو بدنام کر سکتے ہیں لیکن ان کے دیش میں یہ کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے سپین دنیا کا سب سے بڑا کیسر روتپادک دیش ہے اس کے علاوہ جیتون کے تیل کی پیداوار بھی سپین میں بہت زیادہ ہوتی ہے پوری دنیا میں جیتون کے پیڑوں کی سنکیا سب سے زیادہ سپین میں ہی ہیں سپین میں لوگ روز تازی بریٹ کھرےتے ہیں اور وہاں پر بریٹ لگ بگ ہر بوجن کا پرمک حصہ ہوتی ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک ملتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یا تیسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں